پی ٹی آئے اور باقی جماعتیں بھی ان کے ساتھ غلط بات کر رہی ہیں دیکھیں نا انہوں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا آئس لینڈ کا پرائم منسٹر اس کا نام بھی نہیں تھا پاناما لیکس میں اس کی بھی فیملی کا نام تھا انہوں نے انتہائی بے وکوفی کی کہ ان کی جب ملک کے لوگ جب سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے اپنا ریزائن کر دیا آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ان کو بھی نہیں کرنا چاہتا ہے ان کو بلکہ ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ اس قسم کے آپ نے غلطی کیوں کی آپ نے کیوں ریزائن کیا آپ کے پر ریزائن کرنا بنتا نہیں ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کس طرح سے ابھی تک بیٹھے ہیں اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی دیکھیں آپ میں آپ کو وحید گل صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں قادری صاحب نے بڑے گھناؤنے الزام آپ پہ لگائے ہیں آپ ان کے اوپر بھی کیس کریں آپ جائیں سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں آپ کی شگر میلز میں تین سو انڈین ایجنٹ موجود ہے اعزام ان پہ بھی لگیا ہے کارری صاحب پہ بھی اعزام لگیا ہے کہ بھارت فنڈنگ کر رہا ہے آپ اترے بات کرنے کارری صاحب کا مقدمہ رہے ہیں آپ اپنی بات جب کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک محضب شاہستہ گفتگو کا ایک بیسک جو پرنسپل ہے جب آپ بول رہے ہیں وہ جو بڑا ہے اس کو مینڈیٹ ملے لیکن ان کو ڈیلیور کرنا ہے نا سوائے زبانی باتیں کرنے کے ان کا اس وقت وقت ہے یہ جو مملکت ہے شریفیہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بارے میں پاکستان طریقہ انصاف نے جب دو ہزار چولہ کتھرنا دیا تو اس وقت بھی وزیراعظم کو سیٹ سٹ آنے کی بات کی جاری تھی پنامہ پیپرز کے اندر بھی یہی بات کی جاری ہے احتساب میں دیکھیں جی پہلے دن سے دو ہزار تیرہ کے ریگ ڈیلیکشنز ہم نے آپ کو کہا چار آپ سیٹوں کو انویسٹیگیٹ کرا لیں چاروں میں دھان لی لیکن بات یہ نا کہ جب آپ میں نہ مانو میں نہ مانو پہ چلتے رہیں گے ملک کو آپ اس دھانے پہ لے آئے ہیں کہ ملک ٹوٹنے کے لیے تیار ہے ریڈیو بولوچستان انڈیا نے لانچ کر دی ہے کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے آپ کا کراچی پچھلے بیس سالوں سے روکے تھو کنٹرول ہو رہا ہے بریٹش گورنمنٹ نے اس کی ذمہواری لیوی تھی کیا آپ کس قسم کے ملک کو چلا رہے ہیں کون سا ملک ہے آپ کا ملک کیا ہندوستان ہے جن کی آپ سپورٹ کرتے ہیں کیا مودی صاحب ہمارے پرائیم منسٹر ہیں یا نواز شریف صاحب ہمارے پرائیم منسٹر ہیں سوچنے کی بات ہے مودی صاحب اپنا پورا ہمارے اوپر اٹیک جس فورم پہ وہ جاتے ہیں وہ پاکستان کو اٹیک کرتے ہیں نواز شریف صاحب بتائیے انہوں نے کب پاکستان کو دیفینڈ کیا یا انڈیا کو اٹیک کیا کدھر ہے ہماری فورن پالیسی کون ڈرائیف کرتا ہے ہماری فورن پالیسی ہمارے پاس تو فورن منسٹر نہیں ہے ہمارے پاس تو دیفینس منسٹر نہیں ہے ایک ہمارے دو بھائی ہیں جو ہر چیز نے ایک پان لکھا طبقہ بھی جو ہے پڑا لکھا طبقہ ہے وہ جھوٹ سے کام جب لیتا ہے یہ ڈاکٹس حبہ جو بات کر رہی ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت تک دوہزار تیرہ سے لے کر آج تک کتنے الیکشن ایسے ہیں کہ ابھی ان کا جو ابھی بھی الیکشن اس وقت بورے والا میں ہوا وہ ڈی سیٹ ہوا اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے ابھی چیچا وطنی میں یہ الیکشن بورا سن ہے آج قائد عظم کا یومیں وفات ہے میں بتاؤں آج اگر قائد عظم بھی ان کے خلاف کھڑے ہو جائے وہ بھی نہیں الیکشن ان سے جیت سکتے ان کی چالیس سال کی حکومت ہے نائنٹی سیونٹی نائن سے لے کر آج تک یہ حکومت کر رہے ہیں ان سے کون آر سکتا ہے یہ تو ہر حکومت جیتے ہی جیتے ہیں میرے گزارشت نے لاہور کی ریلی میں میں ایک پوائنٹ لے لوں حافظ صاحب کا سوری حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ بتائیے گا میں مدکس میں چتہ کھلانی کی مذہر چاہتے ہوئے کہ آپ نے جو بات کی عمران خان صاحب ایس تو فرنٹ سید کسی کو نہیں بھینا چاہتے دوسرا اپنے علاوہ سب کو بیمان اور طرف سمجھتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو انہی بیمانوں اور طرف لوگوں کے طرف جائے ہیں وہ دوستی کا حافت آجتے ہیں باتیں تو بہت اچھی ہیں سب بہت معقول باتیں کی انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں میں اس ملکی ایک شہری ہوں میں اپنا ٹیکس پورا دے